اسلام علیکم دوستو مردہ شجر کو اکھار پھینکنے کے لیے جس کاروائی کا طویل عصہ سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ شروع ہو چکی ہے وزیراعظم کے قریبی مشیر نے دینیوز کو بتایا ہے کہ وزیراعظم آفس نے تمام وزارتوں اور ڈویزنوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سویلین بیوروکریسی سے مردہ شجر کو اکھار پھینکا جائے ذرائع نے کہا ہے کہ وزارتوں اور ڈویزنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ قوائد کے تحت ریٹائرمنٹ بورڈز اور ریٹائرمنٹ کمیٹیاں بنانا شروع کر دیں اور شواہد کی بنیاد پر اور قانون کے مطابق کیسز پر کام شروع کریں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پرموشن رولز کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سنائے گے حالیہ فیصلے نے بھی کارکردگی نہ دکھانے والے سرکاری ملازمین کو جلد ریٹائر کرنے کی عمل میں تیزی پیدا کی ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے زابطے کی تمام کاروائی مکمل کی جا چکی ہے تاکہ سیول بیوروکریسی سے مردہ شجر کا صفایہ جا سکے قانونی فریمورد کی موجودگی میں جن لوگوں کی سرویس بیس سال مکمل کر لی ہے اور وہ سرکاری ملازمت کے لیے کار آمد نہیں ہے انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے گا اور تمام وزارتوں ڈویزنوں اور دیگر سرکاری جنسیوں کو اس زمن میں وزیر اعظم حافظ سے ہدایات جاری کی جا چکی ہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے زابطے پہلے سے تیع کیے جا چکے ہیں اور ان میں وہ افسران شامل ہیں جنہیں کارکردگی کی اوست جائزہ رپورٹ پی ای آرز سابقہ ای سی آرز ملی ہوئی یا ان کی تین یا اس سے زائد پی ای آرز میں تین مختلف افسران نے خراب رکمارکس لکھے ہیں سینٹرل سیلیکشن بورڈ سی ایس بی یا ڈپارٹمنٹل سیلیکشن بورڈ ڈی ایس بی یا ڈپارٹمنٹل پرموشن بورڈ ڈی پی بی نے دو مرتبہ ترقی کے معاملے میں نظر انداز کی ہو یا ہائی پاور سیلیکشن بورڈ نے دو مرتبہ ترقی کی سفارش نہ کی ہو اور مجاز اتھارٹی نے یہ سفارش منظور کی ہو کرپشن کا مجرم ثابت ہوا ہو یا پلی بارگین لیا ہو یا نیب یا دیگر تحقیقاتی جنسی کو رضاکارانہ طور پر کرپشن کی رقم واپس کی ہو سی ایس بی ڈی ایس بی یا ڈی پی سی نے اس افسر کو سیول سرونٹ پرموشن گریڈ اٹھانہ تا اکیس رولز دو زار انیس کے تحت ایک سے زائد مرتبہ سی کیٹاگری میں شمار کیا ہو اس افسر کا رویہ نہ قابل قبول ہو ریٹائرمنٹ بورڈ اور ریٹائرمنٹ کمیٹی کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے بیس گریڈ یا اس سے زیادہ گریڈ کے افسر کے قابل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے ریٹائرمنٹ بورڈ چیئرمن ایف پی ایسی پر مشتمل ہوگا جو ادارے کے سربراہ ہوں گے جبکہ اس کے دیگر ممبران میں کابینا ڈویزن اسٹیبلشمنٹ ڈویزن فینانس ڈویزن لا اینڈ جسٹرس ڈویزن اور متعلقہ ڈویزن کے سیکٹی شامل ہوں گے گریڈ انیس یا اس سے کم کے افسران کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے حکومت نے ریٹائرمنٹ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ہر ڈویزن یا ڈویزن میں مختلف ریٹائرمنٹ کمیٹیاں ہوگی جو مزاز اتارٹی کو گریڈ انیس یا اس سے کم گریڈ کے افسران کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی سفارش کریں گی گریٹ سترہ تا انیس میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے کیسز دیکھنے کے لیے بھی کمیٹی ہوگی جو چیرمن پر مشتمل ہوگی جو ایڈیشنل سیکٹری یا متعلقہ ڈویزن کے سینئر جائنٹ سیکٹری ہوں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویزن، فائنانس، ڈویزن، لاڈویزن اور ڈپارٹمنٹ کا سربراہ شامل ہوں گے گریٹ سولہ یا اس سے کم گریٹ کے ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے کمیٹی میں ایک چیر پرسن ہوں گے جو متعلقہ ڈویزن کے سینئر جائنٹ سیکٹری یا جائنٹ سیکٹری ہوں گے دیگر ممبران میں اسٹیبلشمنٹ ڈویزن، فائنانس ڈویزن، لاڈویزن اور متعلقہ محکمہ کا سربراہ شامل ہوں گے نئی سکیم پر عمل درامت کے لیے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویزنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی فیرس تیار کریں جنہیں اپنی ملازمت کا ایک مقصود اسام مکمل کر لی ہے اور اس کیٹیگری میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں قبل از وقت ریٹائر کیا جا سکتا ہے یہ بورڈ اور کمیٹیاں مجاز اتھارٹی کی سفارش پیش کریں گی اگر مجاز اتھارٹی ان سفارشات سے متفق ہوئی تو وہ متعلقہ سرکاری ملازمین کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرے گی اور متعلقہ افسر کو بتایا جائے کہ کیوں اس سے قبل از وقت ریٹائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس طرح مذکور افسر کو موقع پر دیا جائے گا اس کا موقع بھی سنا جائے گا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر